موسیقی 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 یہ اٹیک کرتا تھا اور آپ کے پاس جو فائنال پرộ writ بنتا تھا وہ کچھ اس فارم کا ہوتا تھا اور یہاں پہ ایک 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 سوپ مائی طرح ہے آپ کے پاس حسابہ کچھ ایسا بن جاتا تھا کہ یہ ایکس جو ہے یہ نیوکلیو فائل سے رپلیس ہو جاتا تھا یا سبسٹیٹوٹ ہو جاتا تھا اور اس وچے سے ہم اس کو سبسٹیٹوشن پر查یا تھی اور آپ کے پاس یہاں پہے آپ کے پاس جو ایکس ہےGu特ہ ہو جاتا تھا اس فارم میں سبhteٹویشن ہم نے دیکھا تھا کہ دو قسم کی تھی ایک آپ کے پاس first order تھی اور ایک آپ کے پاس second order تھی first order کو ہم SN 1 سبھتیٹویشن بولتے تھے جو دو سٹپس میں ہوتی تھی اور جو second order تو mechanics سبテٹویشن تھی SN 2 اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک سٹپ کے اندر reaction ہوتا تھا اور ایک ہی سٹپ کے اندر ایک transition state بن conviction وو آگے نیوکلیو فائل آکے اٹیچ ہو جاتا تھا آج ہم بسیکلی ایک نیا نیا ٹائپ پڑھنے لگے ہیں رییکشنز کا نئی ٹائپ ساری الیمینیشن رییکشنز جن کو ہم بولتے ہیں الیمینیشن رییکشنز اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہو لیکن ایک اور نام سے آپ کو یاد ہوگا چپٹر ایٹ جب آپ نے پڑھا تھا اگر آپ نے لیکچرز نہیں سنے چپٹر ایٹ کے سارے تو آپ سارے لیکچرز سنو اور اس کے بعد اس لیکچرز کو سنو آپ چپٹر ایٹ کے اندر میں نے آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا تھا ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کا اور اگر آپ پڑھیں گے ہائیڈرو ہیلوجینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی کا مطلب ریموف کر رہے ہیں ہم ہائیڈرو ہائیڈروجین کو اور ہیلوجین کو تو ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کچھ اس طریقے سے ہوا کرتی تھی کہ آپ کے پاس فر ایسیمپل یہ ایک الکائل ہیلائیڈ ہے نا اس کے اوپر نیچے ایچ لگاو ہے ادھر تین ایچ لگے ہوئے تو ہوتا یہ تھا کہ ہمڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کرتے تھے ان در پریزنس آف سمتنگ اور وہ سمتنگ بھی ابھی ہم بات کرتے تھے الکوہلک کے او ایچ میں ہم لوگ نوملی یہ کیا کرتے تھے پروڈکٹس کچھ ایسے بنتے تھے کہ ایک تو یہ ہیلوجین ریموف ہو جاتا تھا ساتھ سے یہ ایچ ریموف ہو جاتا تھا ساتھ والے کاربن ایٹم سے اور جب یہ دونوں ریموف ہو جاتے تھے تو یہ دونوں کاربن ایٹمز آپس میں ایک ڈبل بانڈ بنا لیتے تھے اور آپ کے پاس اس طرح کے پروڈکٹس بنتے تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو رییکشنز ہیں یہ ہمیں الکینز بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں تو الکینز کی پرپریشن میں آپ نے پڑھا تھا ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن اور یہ جو آپ نے بیسیکلی رییکشن پڑھا تھا یہی رییکشن آج ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اس کو بیسیکلی الیمینیشن رییکشن بھی کہتے ہیں بکاوز اس میں آپ ہیلائیڈ آئین کو الیمینیٹ کر دیتے ہو الانگ ویڈ دس ہیڈرو جن اوور یہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی ورکیبلری انٹروڈیوز کر آتا ہوں الکائل ہیلائیڈ جتنے بھی ہیں ان میں آپ کے پاس کاربن 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 ہیلو جن بڑا سمپل سا میں نے ایک الکائل ہیلائیڈ بنایا ہے یہ آپ کے پاس ایک پرائیمری الکائل ہیلائیڈ ہے یہ اس اس الکائل ہیلائیڈ کے اندر جس کاربن کے ساتھ آپ کا ہیلو جن گروپ لگا ہوتا ہے اس کاربن کو ہم بولتے ہیں الفا کاربن اور جس جو اس کاربن کے ساتھ ایک دوسرا کاربن لگا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیٹا کاربن اور یہ جو ایلفا کاربن کے ساتھ دو ہیڈروجنز ہیں ان کو ہم ایلفا ہیڈروجنز بولتے ہیں اور ان کو ہم بیٹا ہیڈروجنز بولتے ہیں ہمیں ایک اور ایگزمپل لے لیتے ہیں آپ کو ایلفا بیٹا کا گنسپ سمجھنے کے یہ جو آگے ہے نا اس کو میں گیمہ بولوں گا پہ جو نیکسٹ ہوگا اس سے فار ایگزمپل میرے پاس کچھ اس طرح کا کمپاؤنڈ ہے اور تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ الیٹس ہے اب میں ایلفا کس کو بولوں گا بیٹا کس کو بولوں گا اور گیمہ کس کو بولوں گا یہ بزاتے خود کیا ہے یہ والا کاربن میرے پاس ایلفا کاربن ہے یہ جو باقی تینوں کاربنز ہیں یہ تینوں کے تینوں میرے پاس بیٹا کاربنز کہلیں گے اس کو بیٹا 1 بیٹا 2 اور بیٹا 3 آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو تین مختلف حص میں بیٹا کاربنز ہیں تو بیٹا لوکیشن بیسیکلی ہوتی ہے جس کاربن کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہیلوجن لگا ہے اس کے ایڈجیسنٹ کاربن جو ہوتا ہے ایڈجیسنٹ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا کاربن ایٹم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا لوکیشن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بیٹا کے بارے میں بتا دیئے اب آپ کے پاس ہوتا یہ ہے آپ سمپل اس اوپر والے الکائل ہیلائٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا نیٹ کر کے کہ یہ جو سی اور ایکس کا بانڈ ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکس ہوتا ہے اس کی الیکٹرون نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور الیکٹرون پیر بالکل ہی اس کی طرف انکلائنٹ ہوا ہوتا ہے اور یہ پارشل نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اور اس کاربن پر پارشل پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے یہاں تک ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس پر پارشل پوزیٹیو چارج آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ والا کاربن جو ہے اس پر تو ویسے تو کوئی بھی چارج نہیں تھا اس پر کوئی چارج تھا یا نہیں یہ جو بیٹا لوکیشن کی بات کر رہا ہوں بیٹا کاربن پر کوئی چارج نہیں تھا لیکن چونکہ اس کے ساتھ والے کاربن پر پوزیٹیو چارج آ گیا ہے تو اس پر ایک نیگٹیو چارج انڈیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے جس کو میں نے انڈکٹیو افیکٹ بولا تھا لاس لیکٹر کے اندر یہاں پر ایک چارج انڈیوز ہوگا یہ جو بیٹا کاربن ہے اس کے والے جو ہائیڈروجنز ہیں ان پر ایک چارج انڈیوز ہوگا جو کہ پوزیٹیو ہوگا ٹھیک ہے اگر میں اس کو تھوڑا سے ٹیکنیکلی مزید بات کروں تو کچھ ایسا ہوگا کہ یہ جو کہ الیکٹرانز اس سے چونکہ بہت ہی دور چلے گئے ہیں اس والے کاربن ایٹم سے تو اس والے کاربن ایٹم سے بلکل ہی سارا کچھ ریموو ہونے لگ جائے گا یہ والا جو کاربن ہے یہ کیا کرے گا کہ یہ اپنے الیکٹرانز کو تھوڑا سا اس طرف کو ٹرانسفر کر دے گا اس والے کاربن کی طرف ٹھیک ہے اور یہ جب تھوڑے سے اس طرف کو ٹرانسفر ہوں گے تو جو یہاں والے دو الیکٹرانز ہیں ان کے اوپر جو الیکٹرسٹیٹک اٹریکشن ہوگی اس پہ بھی اپ فرق آ جائے گا اس میں چارج ہٹا دیتا ہوں یہاں سے جو بیٹا کاربن ہے اس کی جو الیکٹرسٹیٹک اٹریکشنز ہیں اب وہ الیکٹران پیر جو یہاں پہ تھا وہ بلکل درمیان میں رہے گا اوپر چلا جائے گا یا نیچے ویسے تو کاربن کے اوپر پارشل نیگٹیف چارج ہے اس کے اوپر تو یہ تھوڑا سا اس کی طرف ہونا چاہیے لیکن یہ تھوڑا نہیں یہ تھوڑا زیادہ اس کی طرف ہو جائے گا تھوڑا زیادہ اس وجہ سے ہو جائے گا کیونکہ وہ والا جو کاربن یہ والی جو لوکیشن تھی یہ بالکل ہی اس طرف کو چلے گی ہے اور یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے کیونکہ یہ والی جو کاربن دو الیکٹرونز تھے یہ بالکل ہی دور چلے گئے اس پرائیمری کاربن سے یعنی الفا کاربن سے اور جب الفا کاربن سے یہ والے بہت ہی دور چلے گئے تو اس کے اوپر کیا ہوا کہ اس نے باقی جو الیکٹرونز تھے ان کو اپنے سے تھوڑا قریب کر لیا اپنے سے قریب کیوں کیا اپنے سے قریب اس نے اس وجہ سے کر لیا بکوز اس کے اوپر اب رپلشنز کم ہو گئی ہیں اور یہ اپنی طرف کو کھینچے گا یہ اٹریک کرے گا الیکٹرونز کو اس پر پوزیٹیف چارج آنے لگ گیا پوزیٹیف چارج کی وجہ سے یہ اٹریک کرے گا الیکٹرونز کو اور الیکٹرونز کو جب اپنی طرف کو کھینچ لے گا تو یہ جو ادھر والے دو الیکٹرونز ہیں ان پر رپلشنز مزید کم ہو جائے گی اور یہ کاربن کی طرف آ جائیں گے اوورال آپ کے پاس ہو گا یہ کہ جو بیٹا کاربن کے اوپر ہائیڈروجن لگاوائینا اس پہ آپ پہ پارشل پوزیٹیف چارج آ جائے گا ایک تو اس پہ ویسے بھی تھا نا ایک تو اس میں ہونا ہی ہونا تھا بکہ اس کاربن اور ہائیڈروجن کا جب بھی بانڈ ہوتا ہے تو کاربن کی چونکہ الیکٹرونیگیٹیوٹی 2.5 ہے اور اس کی 2.1 ہے تو جو شیئرڈ پیروف الیکٹرون ہے اس نے انکلائنڈ ہونا ہوتا ہے کاربن کی طرف ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا مزید ہو جائے گا اور یہ جو ہائیڈروجن یہ جو اس لوکیشنز پے لگے ہوئے ہیں اب یہ as a proton behave کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے ان سے یہ الیکٹرونز اتنے دور ہو جائیں گے انہیں لگے گا کہ میرے پاس اب الیکٹرونز رہے ہی نہیں ہیں اب جو چیزیں پروٹرونز کے ساتھ react کرتی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں پروٹرونز کے ساتھ جو چیزیں react کرتی ہیں ایک تو چیزیں ہوتی ہیں نا acids acids کیا چیزیں ہوتی ہیں which donate protons پروٹونز ایسیڈ ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جو پروٹونز ڈونیٹ کریں فار ایکزمپل ایچ سی ایل ایچ سی ایل جو ہے یہ ایک ایسیڈ ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ ایچ پلس پلس سی ایل مائنس میں چینج ہو جاتا ہے ایچ پلس جو ہے وہ ایک پروٹون ہے ٹھیک ہے اور بیسز ہوتی ہیں وہ چیزیں جو پروٹونز ایکسپٹ کریں وچ ایکسپٹ پروٹونز ٹھیک ہے اور اچھی بیسز وہ ہوگی جو بہت اچھے دریقے سے پروٹون کو ایکسپٹ کریں بہت جلدی ایکسپٹ کر لیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک پروٹون ہے اس پروٹون کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ بان بنانے کی ضرورت ہے بہت اپنے الیکٹرونز بہت دور چلے گئے ہیں تو یہاں سے کوئی ایک بیس آتی ہے وہ بیس آکر ریاکٹ کر جاتی ہے اس والے ہیڈروجن کے ساتھ اس پروٹون کے ساتھ اور بیسز جو ویسے بھی وہ پروٹونز کو ایکسپٹ کرتی ہیں تو یہ بیس کیا کرے گی اس پروٹون کو ایکسپٹ کر لے گی یہ بیس کے اوپر میں نے دو ڈوٹس بنا دی ہیں یہ مجھے یہ شو کر رہے ہیں کہ نارملی بیسز جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے پاس لون پیرز ہوتے ہیں الیکٹرونز کے اور ایک آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے نیوکلیو فائل اور بیس میں ڈیفرنس ہے نیوکلیو فائل اور بیس میں ڈیفرنس ہے نیوکلیو فائل جو ہوتے ہیں وہ آپ کے الیکٹرو فائلز پہ اٹیک کرتے ہیں اور بیسز جو ہوتی ہیں یہ پروٹونز پہ اٹیک کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے اگر تو میں اس بیس کو نیوکلیو فائل کہہ رہا ہوں تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کاربن پہ جا کے اٹیک کر دیتی اس والے پہ یہ جو الفہ کاربن ہے لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اس والے ہائیڈروجن پہ جا کے اٹیک کر دیا جس پہ پارشل پوزیٹیو چارج تھا تو اس کو میں بیس کہوں گا نیوکلیو فائل نہیں کہوں گا اگر اس کو کہیں پہ نیوکلیو فائل لکھا ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر لو یہ اس کا میکنزم ہوتا ہے یہ بیس جو ہے یہ اس ہائیڈروجن کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے جو بیٹا کاربن کے ساتھ ہے اور جب وہ اس کے ساتھ ریاکٹ کر جاتی ہے تو یہاں سے ایک بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس ایک پوزیٹیو ایجنٹ آ کے اس ہیلائیڈ آئین کو یہاں سے ریموف کر دیتا ہے یہ ہیلائیڈ آئین یہاں سے ریموف ہو جاتا ہے اور یہ والے دونوں کاربنز آپس میں ایک ایک ایکسٹرا بانڈ بنا لیتے ہیں سنگل بانڈ تو پہلے ہی تھا یہ ڈبل بانڈ میں چینج ہو جاتا ہے اس پورے پروسس کو ہم الیمینیشن بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو جلدی جلدی سے سمبریز کی بتا دی اب آپ دیکھو اس کا میکنزم کہ یہ چلتی کیسے ہے الیمینیشن الیمینیشن جو ہے نا اگر جسا آپ کے پاس سبسٹیوشن میں ایک فرسٹ آرڈر تھی اور ایک سیکنڈ آرڈر تھی الیمینیشن بھی یا تو فرسٹ آرڈر ہوتی ہے یا پھر سیکنڈ آرڈر ہوتی ہے آج ہم بسیکلی فرسٹ آرڈر پڑھ رہے ہیں فرسٹ آرڈر الیمینیشن تو فرسٹ آرڈر الیمینیشن بلکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کی فرسٹ آرڈر سبسٹیوشن ہوتی ہے فرسٹ آرڈر سبسٹیوشن یعنی س این ون رییکشن تو س این ون رییکشن میں کیا ہوتا تھا آپ کے پاس کے دو سٹیپس ہوتے تھے پہلے سٹیپ میں آپ کے پاس کاربوکیٹائن بنتا تھا اس میں بھی بالکل یہ ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ایک سبسٹریٹ ہے کوئی اس کے اوپر آپ کو کوئی بیس چپ اٹیک کرے گی تو کیا ہوگا in the presence of something اور یہ جو something ہے these are normally solvents جس طرح آپ کے S&1 reactions میں بھی solvents ہوتے تھے جو کہ ionization میں help کرتے تھے اب یہ ایک برومین بن جائے گا ایک برومائیڈائین بن جائے گا اور ساتھ میں یہ آپ کے پاس positive sign کے ساتھ کاربوکیٹائین intermediate بن جائے گا تو ایک آپ کے پاس intermediate بن گیا اور اب باقی سارے rules S&1 کے جو تھے وہ پہلے step کے لیے وہی رہیں گے اور اس step کے اندر اگر آپ دیکھو آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ایک compound جو ہے وہ ions کے اندر change ہو رہا ہے ایک stable چیز جو ہے وہ unstability کی طرف جا رہی ہے تو اس میں آپ کو energy supply کرنی پڑے گی یہ endothermic reaction ہوگا endothermic اور دوسرا یہ reversible ہوگا کیونکہ ionization ہمیشہ reversible ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ کاربوکیٹائین بن جائے گا اور second step میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا کہ اب base جو تھی base کیا چیز ہوتی ہے base آپ کے پاس negatively charge جو protons کو accept کرتی ہے اب CH3OH کے اندر base کیا چیز ہے CH3OH کے اندر اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں CH3O and with a negative sign and H with a positive sign ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس O کے negative sign اس کا مطلب ہے اس کے پاس 1 2 and 3 loan pairs ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو CH3O ہے یہ کیا کرے گا پھر کہ یہ جاگے سوری اس پر 3 نہیں ہوں گے سوری کیونکہ اس نے ایک کاربن کے ساتھ بھی bond بنایا ہوئے ہیں تو دو بچ جائیں گے اس کے اوپر اب کیا کرے گا یہ CH3O as a base react کرے گا کیونکہ CH3O ionize ہوا ہوئے بزاتے خود اس کے اندر سے ایک proton نکلا ہوئے تو اس کو ایک proton کی ضرورت ہے یہ ایک proton کی تلاش میں نکلے گا اور اس کو جو proton نظر آئے گا وہ کہاں پہ نظر آئے گا وہ اس کو نظر آئے گا یہاں پہ اور یہ کون سا proton ہے اگر آپ recall کرو یہ آپ کے پاس وہ proton ہے جو بیٹا کاربن کا ہے یعنی یہ تو وہ کاربن ہے جس کے ساتھ X لگا ہوا تھا یہ آپ کا بیٹا کاربن ہے جو بلو سے اور اس بیٹا کاربن کے اوپر ایک بیٹا ہائیڈروجن ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جو کہ پارشل پوزیٹیف چارج اس پہ آیا ہوئے جو کہ جس کا شیئرڈ پیار اوف الیکٹرون ہے وہ بہت زیادہ کاربن کی طرف جا چکا ہوئے اور یہ اب پرون ہے یعنی بڑے آرام سے اس کو کوئی چیز آکے اٹیک کر سکتی ہے اور اس ہیڈروجن کو یہاں سے ریموو کر سکتی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ بیس اٹیک کرے گی اس پروٹون کو اور اس پروٹون کو الگ میں اپنے ساتھ ریائد کر آکے سی ایچ تری او اور ساتھ میں ایچ آپ کے پاس سی ایچ تری او ایچ یہ چیز بنا دے گی واپس میں یہی چیز دوبارہ بن جائے گی اور دوسرا کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ وہ ایک تو وہ پہلے ہی ریموو ہو چکا ہوا تھا ہیلاویڈائن تو پہلے ہی ریموو ہو گیا تھا پہلے سٹیپ میں اور جب بیس بھی ریموو ہو جائے گی تو یہ دونوں جو کاربنز ہیں ان کا ایک ایک اوربیٹل خالی پڑا ہوا ہوگا یوں کر کے اور وہ دونوں اوربیٹلز آپس میں ایک پائے بانڈ بنا لیں گے اور آپ کے پاس ایک سگما اور ایک پائے بانڈ آپ کے پاس ایک الکین بن جائے گا ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایک اور تصویر یہ بلکہ ڈیٹیل نہیں اور یہ والا جو سٹیپ ہوگا یہ سلو ہوگا سلو اس وجہ سے بکوز آپ سٹیبلیٹی سے انسٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہو ہائی انرجی پروڈکٹ بنا رہے ہو اور اس ہی کو ہم پھر ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپ بولیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سلو ہے تو اوورال جتنا بھی ٹائم ہے وہ زیادہ اس کا جو حصہ ہے وہ پہلے والے سٹیپ میں لگے گا دوسرا جو سٹیپ ہے that is ریموول آف پروٹون اب پروٹون کیسے ریموو ہوگا بیس آ کے اٹیک کرے گی کس لوکیشن پہ بیٹا کاربن کے اوپر اسی وجہ سے ہم اس کو بیٹا ایلیمنیشن بولتے ہیں تو پہلے آپ کا یہ ہیلائیڈ آئین ایلیمنیٹ ہوا اور پھر آپ کا بیٹا کاربن بھی بیٹا ہیڈروجن سوری ایلیمنیٹ ہو گیا اور جب یہ دونوں آپ کے پاس الیمنیٹ ہو گئے تو آپ کے پاس یوں آپس میں کاربن کاربن کا ڈبل بانڈ بن گیا ٹھیک ہے اگر اس ریموول آف پروٹون یہ جو بھی آپ نے پڑا ہے اس کی آپ ریٹ ایکویشن لکھو تو ریٹ ڈیٹیرمننگ سٹیپ آپ کے پاس کون سا ہے یہ پہلے والا اس پہلے والے سٹیپ کے اندر آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ایک ریموول آف پروٹون تو اس کا جو اس میں بیس کا کوئی رول نہیں ہے جو مرضی آپ بیس یوز کرو اگر تو ای ون ریاکشن ہو رہا ہے اس کو ای ون بھی بولتے ہیں فرسٹ آرڈر الیمنیشن اگر تو فرسٹ آرڈر الیمنیشن ہو رہی ہے تو اس میں دو سٹیپس ہوں گے پہلے سٹیپ میں کاربو کے ٹائن بنے گا یا آئینائزیشن ہوگی اور سیکنڈ سٹیپ میں آپ کا پروٹون ریمووو ہوگا ٹھیک ہے اور جو پہلا سٹیپ ہے وہ سلو ہوگا اور دوسرے سٹیپ بورت قویق ہوگا بکوز اس میں ایک نیگیٹیو اور ایک پوزیٹیو دوسرے سٹیپ تھوڑا سا قویق اس وجہ سے ہوگا بکوز اس میں یہ جو نیگیٹیو انٹیٹی ہے نا اس میں بیٹا ہیڈروجن کو جا کے ریمووو کرنا یہاں سے یہاں سے ٹھیک ہے تو ایک نیگیٹیو اور پوزیٹیو چیز مل کے ایک بیس پنا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک بانڈ فارم ہو رہا ہے تو بانڈ فارم ہوگا تو انرجی لبریٹ ہوگی تو دوسرے ایکزو تھرمک ان نیچر ٹھیک ہے and it is فاسٹ ریاکشن and پروڈکٹس آر سٹیبل and ریاکشن آر انستیبل سو دوسرے فرسٹ ریاکشن is basically the rate determining step اور اس کے اندر جو الکیل ہیلائیڈ ہے یہ basically determine کر رہا ہے ریٹ اور اس کو اگر اس equal to کے سائن میں چینج کرتا ہوں تو ساتھ مجھے constant of proportionality لگانا پڑے گا constant of proportionality آپ کے پاس k r ہے جو کس چیز پر depend کرتا ہے solvent کے اوپر سارے جو رولز ہیں وہ ہی رہیں جو sn1 والے ہیں تو اگر سن 1 کو ایک دفعہ پھر سے سنو sn1 کے انظر ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ k r کن چیزوں پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی مرزی یوز کر لو آپ ریٹ آف ریاکشن کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر اس کے بعد ہم تھوڑا سا انرجی کی ٹرمز میں بات کر لیتے انرجی کی ٹرمز میں اگر آپ دیکھو تو یہ آپ کا پہلے initial الکیل ہیلائیڈ ہے سب سے پہلے یہ کاربو کٹائن بنتا ہے اور یہاں پہ جا پہ پارشل ہیلائیڈ کرتی ہے اس کو بیٹا ہیڈروجن یا پروٹون کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور بی اور اچ کا بیس اور ہیڈروجن کا ریاکشن ہو جاتا ہے آپ آپ پس میں اور پھر آپ کے پاس جو باقی سٹرکچر بچ جاتا ہے وہ آپ ایک ڈبل باؤن کی فارم میں اپیر ہو جاتا ایکشن فرسٹ آرڈ الیمینیشن ہم لیتے ہیں لیت سی ترشری ترشری ہیلائید لے لیتے ہیں کوئی ان پرٹیکولر ترشری ہیلائید میں کیوں لے رہا ہوں یہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ترشری ہیلائید لو آپ لے لو ترشری بیوٹائل برومائید لیت سے آپ یہ لے لیو ترشری بیوٹائل برومائید اور اس کا سٹرکچر آپ کے پاس کچھ ایسا ہوگا کاربن کے ساتھ برومائید لگا ہے اور یہ ترشری بیوٹائل کا مطلب چار ہیں ٹوٹل اور ترشری سٹرکچر ہے اس طرح کا ٹھیک ہے ترشری بیوٹائل برومائید کے ساتھ نارملی ہم ایتھے نول ہی یوز کرتے ہیں یا ہم ایتھے نول یوز کرتے ہیں یا ایتھے نول یوز کرتے ہیں ان ایکویس سولونٹ مطلب اس سولونٹ ان دونوں کو یوز کرتے ہیں یہاں سے آگے کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے اس لیے آپ تھوڑا سو غور سے سنو ابھی تک آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جو چیز ہے سب سے پہلے تو یہ اپنے پارٹس بنائے گی نا یہ CH3 CH2 O with a negative sign plus H with positive sign یہ اس میں change ہو جائے گی اور یہ جو O ہے اس کے اوپر آپ کے پاس دو یوں کر کے یہ بھی ہوں گے اب یہ جو چیز ہے نا آپ کے پاس یہ as بھی react کرے گی اور as a nucleophile بھی react کر سکتی ہے کر سکتی ہے سب سے پہلی چیز تو آپ کنفرم پتا ہے کہ اگر اس طرح کا structure ہو پرشری structure تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ آپ کے پاس SN2 mechanism follow نہیں ہوتا آپ سمجھ لو آپ کو پتا ہی نہیں کہ SN1 بھی ہو سکتا SN2 بھی ہو سکتا E1 بھی ہو سکتا E2 بھی ہو سکتا آپ کو کچھ پھر نہیں پتا کہ کون سا ہو رہی ہے کیونکہ یہ tertiary ہے تو SN2 تو اس میں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ SN2 mechanism ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ primary highlights کے اندر ہوتا ہے تو SN1 یا E1 یا E2 میں سب کچھ ہونے ہے E2 اور SN2 کا structure almost similar ہوتا SN1 اور E1 میں سب کچھ ہونے SN1 ہونے کے لئے آپ کیا اور آپ کے پاس ionization اس طریقے سے ہو گی CH3 C CH3 CH3 BR جو ہے یہ ionize ہو جائے in the solvent اور آپ کے پاس یہ structure بنے گا CH3 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 positive plus bromine negative ٹھیک یہ آپ کے پاس کیا بن گیا ایک carbo kataïn بن گیا یہ آپ کا ہو گیا پہلا step reaction کا this takes place in the presence of CH3 CH2 OH اب اگلا step جو ہے that is very important یہ آپ کا red determining first step second step جو ہے this is important because second step میں آپ کے پاس دو کام ہونے والے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس ایک پوری کی پورا یہ جو solvent جس کو CH3 CH2 O PLUS H اور یہ اس طریقے سے ان پہ charges آ جائیں گے اور یہ آپ کے پاس یہ میں نے کہا تھا کہ یہ بن جائے گا یہ جو آپ کے پاس ہے یہ as a base بھی react کر سکتا ہے اور as a nucleophile بھی react کر سکتا ہے let's imagine کہ اگر یہ as a nucleophile act کرے تو کیا اور اگر اس نے وہاں پہ جا کے attack کیا تو یہ کیا product بنا دے گا C O CH2 CH3 باقی اس کی ساری locations کے اوپر CH3 لگے ہوئے تھے ایک یہ product بنا دے گا اور یہ product جو آپ کے پاس بنے گا اگر آپ recall کر ہو یہ آپ کے پاس S 1 product بن گیا first order substitution ہو گئی آپ کے پاس یعنی نیوکلیو فائل نے جا کے کاربو کے تائن کے کاربون پہ attack کر دیئے دوسری possibility یہ تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیوکلیو فائل کے طور پہ act نہ کرے بلکہ base کے طور پہ act کرے اور یہ جا کے پہ اگر بیس کے طور پیٹ کر رہے تو یہ جا کے اٹیک کرے گا alpha hydrogen پہ alpha hydrogen پہ alpha hydrogen ہوتی ہے بیٹا hydrogen پہ یہ آپ کے پاس alpha carbon ہے اور اس case میں آپ کے پاس 3 beta carbon ہے یہ 3 ٹھیک ہے ان 3 beta carbon پہ 3 beta hydrogen ہیں آپ کے پاس 9 beta تو میں اس والے کو کہہ لیتا ہوں کہ یہ آپ کا beta ہے اور یہ beta ہو گیا اس کو میں کسی اور کلر سے بناتے ہیں اور اس پہ آپ کے پاس 3 hydrogen لگے ہیں اب یہ base کیا کرے گی یہ اس والے ایک hydrogen کو اٹیک کرے گی یا proton کو اٹیک کرے گی اور یہاں سے proton کو اور آپ reactants میں دیکھو آپ کے پاس ایک ہی یہ تھا product میں بھی آپ کے پاس ایک ہی یہ بن گیا ہے اور ایک آپ کا وہ تھا جو جس نے S&1 میں help کیا تھا ایک اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ کو واپس مل گئے تو دوسری چیز کیا بنے گی جب ان دونوں کے آپ اس میں بانڈ ٹوٹ جائیں گے تو کاربن ڈبل بانڈ بنا لے گا اس نیچے والے کاربن سے جس کے ساتھ پہلے تین ہیڈروجن سے اب دو ہیڈروجن بچ کے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر والا CH3 اور یہ والا CH3 ہے یہ ابھی بھی ساتھ اس کے آپ کے پاس ترشری جو ہیلائیڈز ہیں وہ ریاکٹ کرتے ہیں تو نورمل یہ ایسا ہوتا ہے کہ SN1 اور بیٹا پروڈکس بیٹا 1 کہلو اس کو یا E1 یہ دونوں پروڈکس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پہلا سٹیپ دونوں کا سیم ہے دوسرے سٹیپ آپ کے پاس یہ ہو مطلب کچھ پروپورشن کے اندر لیکن یہ دونوں آپ کے پاس پروڈکس ہوں گے ٹھیک ہے سو اس اس کے ای 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 ریاکشن یا ای 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 ریاکشن اس کے اندر ہم ای 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 con ای 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 موسیقی